آپ میں روئیہ آپ نے نا یاد رکھنے کہ یہ کپٹل ہو گئے اس کے بعد ان کی کرنسی کیا ہے سعودی ریبیا کی کرنسی ہے ریال کیا ہے جی تو یمن کی کیا ہے جی ریال یمنی ریال امان کی کیا ہے امانی ریال اور جو ہے نا جی آپ قطع ہے کہ قطر کی کیا ہے قطری ریال قطر کی کیا ہے قطری ریال ہے تو سعودی ریال یمنی ریال اومانی ریال قطری ریال ایران کی اور سعودی ریبیہ کی صرف ایک کرنسی تو ملتی گیا چھینگے نہیں یہ اور تو کچھ ملتا نہیں یہ ادھر اور ہے ادھر اور ہے صرف کرنسی ان کی UAE کی دیرم ہے میں نے تو پہلے بھی آپ بتایا انیس سو پہتر میں ان کی کرنسی کیا آئی تھی دیرم پھر بیرین سے آپ نے یاد رکھیا گیا کہ دینار شروع ہو جاتا ہے بیرینی دینار قویتی دینار عراقی دینار جورڈن کا دینار سمجھ آگے کہ نہیں آئی تھی یعنی کہ بیرین کا دینار قویت کا دینار اپنے اپنے دینار ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک دینار ہے جیسے آپ بتایا نا انڈین روپیز ہے پاکستانی روپیز ہے نیپالی روپیز ہے سری لنکن روپی ہے لیکن قیمت سار کی علاقہ لگتا ہے پھر بھئی ان کی ریزر بڑے پڑے ہوئے ہیں کرنسی بڑی چھوٹی ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں آپ بتاتا ہوں کہ کنٹریز جو امپورٹ کرتے ہیں ان کو چھوٹی کرنسی مارتی ہے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کو چھوٹی کرنسی زیادہ فائدہ دیتی ہے بڑی کرنسی سے جیسے آپ دیکھو چائنہ ہے ڈالر کے مقابلے میں چائنہ بہت چھوٹی چائنی جو ہے نا یوان چھوٹا ہے لیکن چائنہ کی بنائی ہوئی پورڈکٹ امریکہ میں دھڑا دھڑ بکتی ہے لیکن امریکہ کی بنائی ہوئی چیز چائنہ میں نہیں بکے گی چونکہ وہ مہنگی بہت ہوگی سمجھائی کہ نہیں کئی دفعہ چائنہ کو امریکہ کہہ چکا ہے کہ تیری میربانی تھوڑی چی کرنسی اوپر کر میں نے اتنی سمجھا گی تو یہ آپ یاد ہوتی کہ کرنسی یہ ان کی ریزر بہت پڑے ہوئے نا آئی لائن کے پاس رچ ملک ہے پھویت اتنا سا ملک ہے آئی لائن اس کے پاس ڈالر امران خان نے کہا تھا یار تمہاری میرے پاس ڈالر نہ خریدو تم ڈالر خرید رہے ہو مارکیٹ سے ڈالر ختم ہو رہا ہے ہماری کرنسی جو اپگریٹ ہوتا جا رہا ہے لوگوں نے دھڑا دھڑ خریدا ہے مجھا گی نا حالانکہ تییب ارتضان نے ایک دفعہ کہا کہ یار یہ ڈالر جو ہے نا یہ آپ نے نہیں خریدنا انہوں نے ڈالر سڑکوں پہ پھینک دیا تھا تو خود و خود کرنسی سٹیبل ہو گئی اس نے ایک دفعہ کہا ہے کہ کوئی بھی برینڈڈ چیز نہیں لینی اپنے ملک کی چیزیں استعمال کرنی ہیں لوگوں نے دکانوں سے فریجیں اٹھا کے باہر پھینکنی انہوں نے کہا جی ہم نہیں استعمال کریں گے تو دوگوں کا اپنے لیڈر پہ بلیو ہوتا ہے نا ادھر ہماری قوم ہے ایسی شاہی قوم ہے کہ جدر سے روکتے ہیں ادھر یہ جاتے ہیں سمجھا گی نا یہ کہتے ہیں کہ یہ بارہ تو لیڈر ہے کمی نا ہمیں پہ لپلتا ہے ہمیں تو اٹھا لیں آپ دیکھو نا جن لوگوں کو پاہ دس بیس تیس لاکھ روپے پڑا ہوا تھا انہوں نے جن آپ ڈالر کری انہوں نے پتا تھا ڈالر نے اوپر جانا ہی جانا ہے اور فریق انویسٹمنٹ ہے نا آپ نے ایک سو ساٹھ روپے ڈالر کریدا اب دو سو چھتر روپے ہے اب آپ پیچیں گے تو آپ کو بیٹھے پٹھا ہے آپ کروڑ پتی ہو گئے نا جی تو یہ چکر ہے لوگ یہ بزنس کرتے ہیں آج کال دکانے کھولنے والا بزنس چھوٹا ہے لوگ سونا خریدتے ہیں لوگ کرنسیاں خریدتے ہیں دنیا کی جس کرنسی کا لگتا ہے کہ اس میں اوپر جانا ہے وہ کرنسی خرید لیتے ہیں کروڑوں کی انویسٹمنٹ اس میں کر دی ٹھیک ہے نا جی تو وہ جب سیل کریں گے تو آٹومیٹک وہ امیر ہو جائیں گے تو یہ چکر ہے جب تک ریزر ہوں گے آٹومیٹک کرنسی سٹرانگ ہو گی اب ہمارے پاس ہے گو نہیں تمہارا پرائیم نیسٹر یہی نہیں کہتا کہ میں مانگنے نہیں آیا مجبوری ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہی چکر ہے کہ اس وجہ سے ہمارا یہ سارا بیڑا گرب ہوا ہے اچھے جی یہ کیپٹ آپ کو یاد رکھیں گے کہ یہاں تک ہے دینار تک پتا چل گیا جی یعنی کوئٹی دینار بہرینی دینار عراقی دینار اور جورڈن کا دینار یہ یاد رکھے گا کہ یہ یرشلم ہے یرشلم جو ہے آپ نے یاد رکھے گا کہ اس کا جو کرنسی ہے نا وہ شیکل ہے نیو اسرائیلی شیکل نیو اسرائیلی شیکل بس وہ نیو اسرائیلی شیکل نام کے راستر چرنل اسرائیلی شیکل میں چلتا ہے اچھا جی آپ انجھے بتائیں کہ ارابین پیرنسولہ کے کنٹریز کیاپٹل اور کرنسیز یاد ہو جائیں گے چلی جی اب آپ کو لیکھ چلتے ہیں جی اب آپ جائیں گے میڈل ایسٹ میں ٹھیک ہے نا اب اس طرح کا آپ نے انظام دیکھا ہے کہ تھوڑی سی فیس میں آپ کو پوری دنیا کی زیار کرانی ہے ٹھیک ہے نا جی حالانکہ مطلب ہے کہ لوگ ضلیل ہو جاتے ہیں آپ کو یہ تنہیلیں بھی نہیں ہم نے دیا ابھی حالانکہ صرف آپ کو نام بتایا ہے میں نہیں ہوں بتایا ہے ٹھیک ہے نا جی ابھی ہم اپنے سیر آپ کو کروانی ہے کہ یہ ان ملکوں میں ہے کیا کیا نا جی لیکن وہ جسٹ ابھی آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا رہے گے آگے لے کے جائیں گے اچھا جی اب آپ نے نا سیم ذہن میں رکھنا ہے یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل کے اوپر اس کا نام ہے لبنان ٹھیک ہے نا اس کو بولتے ہیں لینڈ آف ملک ایڈ ہنی لینڈ آف ملک ایڈ ہنی دودھ اور شاید کی سرزمین ہے لبنان جو ہے نا اس کو بولتے ہیں لینڈ آف آف میڈل ایس میڈل ایس کا سیزر لینڈ کیا ہے جی سمجھا نہیں اس کا کیپیٹل آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا کیپیٹل ہے کیا جی بیروت آپ نے یاد رکھے کہا کیپیٹل کیا ہے جی بیروت ہے جی ٹھیک ہے نا جی تو اس کو بولتے ہیں پیرس آف میڈل ایس کیا بولا جاتا ہے جی پیرس آف میڈل ایس تو یہ آپ نے یاد رکھے گا اب آپ یاد رکھے گا کہ لبنان جو ہے نا جی لبنان کے ساتھ نا جی یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک ملک آتا ہے وہ ملک ہے جی سیریا یہ اوپر بھی نا جی اوپر سے بھی یہاں سے اس کو کور کرتا ہے جی یہ وہی ہے آپ نے ذہن میں رکھے گا کہ ایریا ہے جو آپ نے نا اب میں تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے یہ نیچے نا یہاں تھا کس کے نا جورڈن ہے یہ جو ایریا تھا نا جی یہاں تھا کونسا ملک آج جاتا ہے جورڈن چھیک ہے نا جی اور جورڈن کے ساتھ ساتھ آپ نے نا یاد رکھئے گا کہ یہ سارا نا جی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایریا جو ہے نا یہ جورڈن کا تھا میں نے کہا کہ جگہ تھوڑی ہے نا تو ہم اس طرح بنا نہیں سکتے نا جی تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے نا جی ادھر جو لکا آتا تھا نا یہاں تک یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کس کا تھا جی یہ ایراک کا ہے یہ جو ملک آرہ یہ نیچے سارا کیا تھا جی ایراک اب آپ کو ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ پم میڈل اس کی طرف جا رہا ہے اچھا اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جی یہاں پہ اس جگہ پہ سیریہ کے یہاں سے ایک ملک سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے کیا ہے یہ ملک آپ نے یاد رکھے گا کہ یہ سارا ایریا یہ کس کا ہے یہ ترکی آرہا ہے یہ یہاں تک جائے گا آگے ایراک اس پورشن تک بھی آئے گا یہ سارا ملک آپ نے یاد رکھے گا کونس ہے ترکی ترکی کا ایک قصہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اوپر جو آرہا ہے اس جگہ پہ یہ یہ ترکی اس کو بولتے ہیں تھریس یہ کیا ہے تھریس یہ یورپ میں باقی سارا ترکی کس میں ایشیا میں تو یہ آپ یاد رکھے گا کہ ترکی جسے کیا آپ بولتے ہیں سک مین آف یورپ سک مین آف یورپ اسے بولا جاتا ہے سک مین آف یورپ آپ یاد رکھنے اس کو کیوں بولتے ہیں سک مین آف یورپ آپ کو سک کیا ہوتی ہے وہ یہ تھا کہ ترکی جو ہے اس کا دل تھا میں یورپ کا حصہ بن دی تو آپ کو تا نائنٹین ٹونٹی فائی میں انہوں نے کیا کر دیا پردے پردے پردی لگا دی کہ اور کس سکارف نہیں پہن سکتی نائنٹین ٹونٹی ایٹ میں انہوں نے کیا کر دیا جی انہوں نے سٹیٹ ریلیجن اسلام کو ختم کر دیا سیکولر سٹیٹ بنا دیا مطلب اس طرح کی چیزیں کی تاکہ یورپ خوش ہو رہا ہمیں کیا کرے جی ساتھ ملائے تو اس کو بولتے بیمار باس فورس گزرتی سمجھ جائیں تو یعنی ایک حصہ استمبول کا یورپ ہے دوسرا جب ہے وہ اس کا ادھر آ جاتا ہے ایشیا تو کیاپیٹل آپ نے یاد رکھنا اس کا انکرہ ہے کیاپیٹل کیا ہے انکرہ آپ کو تاہی انیس سو تئیس سے یہی کیاپیٹل چاہ رہا پہلے کیاپیٹل تھا استمبول پہلے کیا تھا استمبول تھا انیس سو تئیس سے کیا یہ جو سیریہ تھا میں نے یہ ملک آپ نہیں بتایا اس کا بھی آپ لیکھ لیجیے گا سیریہ کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دمسک اسے بھولتے ہیں دمسک بھی پڑھتے ہیں دنیا کا اول ڈیسٹ کیاپیٹل ہے کیونکہ آپ کوتا ہے یہ رومن امپائر کا کیاپیٹل تھا اور اس کے بعد یہ آیا ہے اپنا کیاپیٹل آپ جیاد ہو کہ مسلمانوں کے سکتاب میں یہ کیاپیٹل تھا ہے یہ بنومیہ کے دور میں کیاپیٹل تھا سمجھا گی وہ اسرائیل کے ساتھ وہ اسرائیل کو علاقہ سے پڑھیں گے وہ یہاں پہ ہے اس جگہ پہ نایٹین سکسٹی سیون میں جنگ ہوئی تھی عرب اسرائیل وار یہ سیریعہ کا علاقہ جو گلان آئی اس میں کیا کیا گیا تھا اس میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا یہ سیریعہ کا یہ بھی یہاں کیونکہ بادی تو سیریعہ ہے ایدھر انہیں فنسز لگا دیا اب لوگ کیا کرتے ہیں ایدھر ملاقات کرنے جاتے رولہ پڑا ہوتا ہے اس جگہ کو نام دیا گیا شاؤٹنگ ویلی یعنی یہاں پہ آوازیں آتی ٹھیک ہے نجو شاؤٹنگ ویلی آپ نے یاد اٹھے جورڈن کے ساتھ آپ کوتا اس سمداز میں دیکھیں گے یہاں پہ اس طرح یہ لائے گا لبنان کے ساتھ بھی اس کی بانڈری لگتی ہے سیریعہ کے ساتھ بھی لگتی ہے جورڈن کے ساتھ بھی لگتی ہے اور ادھر سے آپ کوتا ہے کہ وہ سنائی پین انصولہ یہ آگے پھر مصر کے ساتھ بھی جاتا ہے ایشیا کو افریقہ سے سیپرٹ تو کرتی ہے نا سویز کی نال یا ریڈ سی کرتا ہے تو یہ تو آتے ہی ایشیا وانی سائن پہل ہے لیکن یہ ہے اس کے اندر آتا ہے ایشیا یعنی حکومت افریقہ کی ہے ایشیا افریقہ سمجھ آئی میرا بھئی انیس سو تھائیس مین ہونے سیکلر سٹیٹ بنا دیا نا ٹرکی کو سمجھ آئی کی کرنسی آپ نے یاد رہا ہے لی رہا ہے لبنان اور سیریہ کی کرنسی ہے پونٹ کیا ہے لبنان اور سیریہ کی کرنسی کون سی ہے پونٹ ہے کلیر ہو گیا آج یہ نا نیو ٹرکیش لیرہ اسے بول دیا ٹھیک ہے نا نیو ٹرکیش لیرہ لیکن لبنان اور سیریہ کی کرنسی کیا ہے پونٹ ہے آپ کہتے صلاح الدین ایوپی کا مزار دمشق میں ہے نور الدین زنگی کا مزار دمشق میں ہے پھر آپ کہتا ہوں سلاح الدین ایوپی سوری کہہ رہا ہوں یہ حضرت خالد بن بلید کا مزار حمص میں ہے حضرت بلال حبشی کا مزار حمص میں سیریہ حضرت زینب سلام اللہ سلمان شاہ سلمان شاہ کا نام زنو اس کا مزار یہاں سیریہ لیک الاسد ملکوں کی کتنی ہوتی ہے اس نا ایک جیل ہے جیل کے اندر وہ مزار ہے اس کے اندر مزار ہے سلمان شاہ کا ترکی والے میں کیا کیا ہے ماری سکی جائے گی وہ وہ ترکی والے جو ہے نا جی آپ یاد ہیں ساب کاف سیریہ سے نہیں وہ یہاں پہ آپ مزار ان کا کام پہ آئے جی وہ جو جار ہے نا وہ جوڈن میں ساب کاف اچھا جی تو آپ یاد ہوتھے گا کہ یہ سیریہ بڑا مطلب اسٹوریک ملک ہے اور اس کا کیاپیٹل مانا جاتا جی کیونکہ رومن امپائر کا یہ کیاپیٹل تھا پھر جناب بنو میا کے دور میں یہ بڑا دیر تک کیاپیٹل رہا جی اور اس کے بعد پھر آج بھی یہ کیاپیٹل ہے نہیں نہیں وہ تو اراغ مدینہ تھا تو کیاپیٹل مدینہ ہی رہا ہے اسلام اسٹیٹ کا اور جہاں تلی نے کوفا شفٹ کیا پھر حضرت امیر مابیہ دمشق لے آئے پھر وہاں سے نکلا تو پھر بغداد بن گیا جی پھر اس طرح چیزیں ہوتی گئی پھر کئی کیاپیٹل بن گیا وقت کے ساتھ بدلے کہ پھر سٹیٹ بن گئی مسلمان ہی دیوائیڈ ہوگا جی وہ ایک کیاپیٹل والا چکدر ہی نہیں رہا جہاں پھر دیکھو تو نیا بادس آیا سمجھ جاگی سجارت کی ترکی ترکی کے اوپر دو ملک یار کرنے ایک ملک کا نام ہے جارجی یہ ایسے ہو کے چھوٹا سا ملک ہے یہ والا اس کا نام کیا جار جی جار 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 جی یہ والا ملک کہہ جی آرمین 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 اور اس کے ساتھ آپ نے یاد رکھ گا آرمین کہا یہاں پہ ملک آئے گا اس کا نام آپ یاد رکھے گا آزربائی جان یہاں سے شروع ہو گئے نہیں یہ والا ملک جو ہے نام آرمین ہوگا آرمین جو تو یہ تو ملک تھا کہ آگئی ترکی نا جی یہ والا ٹھیک ہے جی تو اب آپ نے ذہن میں رکھے گا کہ یہاں سے ایک ملک آتا ہے اس کا نام ہے ایران ملک کا نام کیا جی ایران تو ایران یہاں سے نا جی یہ آپ یاد رکھے گا یہ ایراک سے نا جی ایسے نا جی یہ ایراک آرہا جی ایدھر سے پھر یہ ایران یہ کافی بڑا ملک ہے جی تو اس سائٹ تو کر دیں تو آپ یاد رکھے گا کہ یہاں سے نا جی یہ ایران جو ہے آگے نا جگہ ختم ہو گئی ہے جی تو لیکن اتنا یاد رکھے گا کہ یہ ملک بھی کون سا ہے جی ایران ایران کا کیپٹل کیا ہے جی تہران آپ یہ دیکھیں کہ جارجیا کا کیپٹل کیا تھا جی تبلیسی ٹھیک ہے نا جی اس کا کیپٹل کیا ہے جی سیپر تبلیسی اور آزربائی جان کا کیپٹل کیا تھا جی باٹھو آرمینیا کا کیپٹل کیا ہے یاری وان یاری یاری وان تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے سیریا اور لبنان کی کرنسی پونڈ ہے ٹھیک ہے نا سیریا اور لبنان کی کرنسی کیا ہے جی پونڈ سمجھائی نہیں اب یہ دیکھئے گا کہ جب بھی نا ترکی کا نام آنا ہے نا جی تو آپ نے نا یاد رکھنا ہے کہ ٹین کنٹری آرمینیا جارجیا اور آزربائی جان آرمینیا جارجیا اور آزربائی جان اور اس کے ساتھ ایران اب آپ نے نا پڑا تھا ارہبین پیننسولہ ارہبین پیننسولہ کو اگر ان ممالک سے ملا دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے میڈل ایسٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میڈل ایسٹ جو ہے نا کیسے بنے گا جی آپ نے یاد رکھنا ہے سعودی ریبیا یمون اومان یوئی قطر بیرین کوئی تراک جورڈن اسرائیل لبنان سیریا ترکی آرمینیا جارجیا آزربائی جان اور ایران سمجھا گی جب میڈل ایسٹ کی بات آئے گی پھر آئے گا جب آرمین پر انسولہ کی بات آئے گی پھر نہیں آئے گا سمجھے کہ نہیں اب دوبارہ دیکھیں اب آپنا صرف کنٹریز پر فوکس کریں تو سب سے پہلے آپ نے ملک کون سا پڑا تھا سعودی ریبیا اس کے نیچے کتنے ملک آئے تھے دو کون کون سے تھے اومان کے اوپر کون سا تھا یوئے اوپر کون سا تھا کتر کتر کے اوپر بیرین بیرین کے اوپر کوئیت کے اوپر عراق کے ساتھ جورڈن جورڈن کے ساتھ اسرائیل اسرائیل کے اوپر لبنان اسرائیل کے اوپر لبنان لبنان کے ساتھ سیریا سیریا کے اوپر ترکی ترکی کے ساتھ تین ملک ہیں آرمینیا جاتیہ آزربیجان اور آزربیجان کے نیچے ملک ہے ایران ٹھیک ہے نا جی تو ملک کیا بن گیا ہے میڈل ہیس مشرقے گوستہ کوئی شاکت ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہو کون سا نہیں سکتر یہاں تک سیریہ ہے نا یہ جورڈن شروع ہو جائے وہ اصل میں تلہ ریکھ دے دیا نا یہ جورڈن ہے یہ سیریہ ہے یہ چھوٹا سا لبنان ہے یہ ایراک نظر آ رہا ہے پھر ایدھر سے آپ بتا ہے یہ جورڈن کے ساتھ سعودی ریویا شروع ہو جائے تھا سمجھا گی نہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ ایک دفعہ ان کے کیپٹلز بھی دیکھ لیں سعودی ریویا کا کیپٹل کیا تھا یمن کا سنا امان کا مسکر یو اے قطر گرین کوئی ایراک جورڈن امان اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے جی جی آج جو کچھ پڑھا ہے نا پہلا جو حصہ پڑھا ہے وہ ریبین پہلا سولا دوسرا سارا جو ہے وہ میڈل ایسٹ اچھا جی لبنان کا کیا تھا جی برور سیریہ ترکید آرمینیا جورجیا تبلیسی آزربیجان ایران تہران سعودی ریویا کے گرنسی یمن امان یو اے یو اے کتر دینار سعودی ریال یمنی ریال امانی ریال ایرانی ریال سمجھا گے تو یو اے کا کیا ہے دیرم تو بہرین کا دینار کوئیت کا ایراک کا جورڈن کا دینار پھر سیریہ اپنا اسرائیل کا شیکل نیو اسرائیلی شیکل اس کے ساتھ آپ دیکھے گا تو آجے گا لبنان اور سیریہ کون ترکی لیرہ آپ یہ دیکھے گا آرمینیا کی کرنسی ہے ڈرم ڈی آر اے ام ڈرم جارجیا کی آپ نے یاد اکنا ہے لاری ہے ہم کہتے ہیں آپ کو تاہلیرہ جو تاہلیر پنجابی میں کس کو بولتے ہیں کپڑے کو بولتے ہیں کپڑا کپڑا ہوسون کہتے ہیں وہ لیر ٹاکی لیر ہے تو پوشی صاحب کرنی تو ہم کہتے ہیں کپڑا کس کا تھا ترکی کا ڈرم کن کا ہے آرمینیا کا تو آرمینیا کے ڈرم کو ترکی کے کپڑے میں لپیڑ کے جارجیا کی لاری میں رکھ دیا تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے تو لیرہ جو ہے وہ ترکی کا ڈرم آرمینیا کا لاری آزربائی جان کی ہے منت انہوں نے منت مان لیں کہ مہارا جو ہے نا جی لیپ پر پاس ہو گیا نا جی تو آپ یہ دیکھیں گا ایران کی تو پہلے ہی پتہ آپ مجھے سچی بات بتائیں کہ آپ کو کوئی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں یاد ہو جائے گا جی کل میرے بھائی کوئی آپ سے بندہ یہ پوچھے آپ دیکھو کہ اتنا ٹائم لگا گئے اگر آپ کو صرف میڈل ایس کے کنٹری یاد کروایا ہے اگر یہ پھر بھی آپ نہیں یاد کرتے پھر قصوروار کون ہے یہ بھی آپ بتایا لیں کیونکہ میرے بھائی یہ آپ نے اگر یہ آپ کی یاد ہو گئے تو سمجھ لیں آپ کا جنن دالت یار ہو رہے سمجھا گی اس کی وجہ کیا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ کل آج یہ جو ملک آپ نے پڑھے ہے آپ مجھے یہ سمپل سا بتائیں کہ کل خبار میں ایران کے ریلیونٹ ترکی کے ریلیونٹ سیریہ ریلیونٹ کوئی سی ملک ریلیونٹ کو خبر آئے گی تو وہ اٹریکٹ کرے گی ابھی آپ نے جسٹ کنٹریز اور کیپٹل کرنسیز پڑھیں تو مجھے سمپل سا بتائیے گا کہ کوئی نہ کوئی خبر بندہ ملک نہیں ملکوں کے ریلیونٹ ہونا جب پوری دنیا پڑھ لیں گے تو سارے انہی کے اندر ہی ہونے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سمجھ لیں آپ کی نا آج سٹارٹ ہوا ہے الفہ سٹارٹ ہوگئے جرنل آل کے سمجھا کہ جو عروف تحجیر ہیں نا جی یہ آپ کے سٹارٹ ہوگئے اگر آپ ان کو صحیح فوکس کر کے پڑھ لیا یاد کر لیا سمجھ لیں پھر آپ کو آگے لکھ نہ آ جانا آپ کو ساری لکھنے میں سمجھ آئیے کہ سارے دوست فوکس کر کے کل آپ کو لیٹیچوڈ لانگیچوڈ اور میڈل ایسٹ پورے کنٹریز جس کل کپیٹل کرنسی پوچھوں گا وہ میرے بھائی تھوڑے تھوڑے پیسے ساتھ لیتا ہے یہ آپ نے کمپلیٹ میڈل ایسٹ قسم خدا کہ یہ کمپلیٹ ہے سارا یہ جنرل یہی ہے لیکن کچھ جغرافیادان وہ ڈالتے ہیں سودان اور ایجپٹ کو بھی ڈال دیتے ہیں میڈل ایسٹ میں لیکن جنرل یہی میڈل ایسٹ سمجھ ریبین پین سولہ کو لگ آپ نے یاد کرنا ہے پھر اس کو ساتھ ملا کے آپ میڈل ایسٹ بنا دینا کل آپ پہلے پہلے ٹیسٹ لیں گے ٹیسٹ مطلب زبانی کلامی جو آن گرون بچے ہیں وہ تو پکی تیاری کر کے آئے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کم پچاس پچاس روپیہ لے کیونکہ دس روپیہ گلتی چیز روپیہ روپیہ